بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت کی بڑی خبر سر حدی زلہ پونچ سے آ رہی ہے جہاں پر ایک ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ گرنیڈ اور پسٹل سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے جی بلکل بڑی خبر آ رہی ہے سر حدی زلہ پونچ کے سرمکوٹ تحصیل سے اور تحصیل سرمکوٹ کے گاؤں ہاری بودہ سے آ رہی ہے جہاں پر ایک ہیڈ ماسٹر جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا اور سکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے گھر سے ایک پسٹل اور دو ہینڈ گرنیڈ جو ہے وہ ریکاور کرنے کا دعویٰ کیا گیا اسکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہینڈ گرنیڈ اور پسٹل جو ہے یہ آنے والے انتخابات میں استعمال کرنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا اور اس زمن میں پولیس ٹیشن سنکوٹ میں ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے جی بلکل بڑی اور اہم خبر جہاں پر ایک طرف انتخابات نزدیک اور دوسری تربیہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ش کچھ تفصیلاتیں آہ جی بلکل بڑی خبر جو ہے وہ سنکوٹ یعنی تنش علاقے سے آ رہی ہیں وہاں پہ ایک ہیڈ ماسٹر کو پولیس نے اسٹل اور دو ہینڈ رینک جو ہے ان کے گھر سے برامت کیا ہے حالانکہ یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ یہ ہیڈ ماسٹر جو تھا اس سے پہلے بھی ان کا نام جو تھا کئی بار پولیس گھر میں آ چکا تھا باتور اور پولیس نے کل ان کے گھر کے جو ہی ریڈ لگائی تو انہیں وہاں پہ ایک پسٹل سمیت کو ہینڈ گرنے کے برامت ہوئے حالانکہ میں آپ کو کہوں گا کہ جس طریقے سے ہم آپ پنش میں ملٹنسی کے واقعات دیکھ رہے ہیں یا راجوری یا پیر پنجاب کے اس سائید سے اب ہم ملٹنسی کے واقعات ہمیں دیکھنے کو مر رہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہے کہ شاید موگلائز ہو چکی ہے لیکن کلال سب سے بڑی خبر پنج کے سرنکور علاقے سے آ رہے ہیں وہاں پہ ایک لوکل ہیڈ مارچر کو گرنے کے ساتھ ساتھ دو گرنے کے ساتھ ساتھ ایک پسٹل سمیت برامت ایک پسٹل ان کے گھر سے برامت کیا گیا ہے اور اگر ہم اس کی پہچان کی بات کرتے ہیں کمول دین اس کا پہچان جو ہے وہ پولیس کی بقائد بزر 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 کی گئی جی بلکل بلکل یہ تھے داؤد نائک جو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جن کا کہنا تھا کہ اس وقت کی بڑی خبر سردی زلہ پنچ کی تحصیل سرنکور کے ہاری بودہ گاؤں سے آ رہی ہے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک ہیڈ ماسٹر جو ہے اس کے گھر میں جو ہے وہ تلاشی کاروائی انجام دی جاتی ہے اسکیوٹی فورس کی طرف سے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے گھر سے جو ہے ایک پسٹل اور دو ہینڈ گرنیڈ بھی ملے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ پہل بودہ گاؤں کا رہنے والا جب بلکل بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں جہاں پر ایک طرف انتخابات اور دوسری طرف سکیوٹی فورسز کے لیے بڑے چلنجز جہاں پر ایک طرف کشمیر میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جس طریقے سے شروع رہا اور اسی کے بیچ یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ اس وقت سردی زلہ پنچ کی تحصیل سرنکور سے جہاں پر ایک ہیڈ ماسٹر کے گھر میں چھاپے مارے انجام دی جاتی ہے جس میں جمہو کش گیا کہ اس کے گھر سے دو گرنیڈ اور ایک پسٹل کو ریکاور کرنے کا دعویٰ کیا گیا حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہیڈ ماسٹر ہے اور بتایا جاتا ہے کہ مقامی سکول میں ہی اس کی ڈیوٹی ہے اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ پہلے بھی یہ ایز او جی ڈیو جو ہے وہ کام کر رہا تھا لیکن بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک او جی ڈیو کہیں یا ایک ہیڈ ماسٹر کہیں یا سرکاری ملازم کہیں کل ملا کر ایک ہیڈ ماسٹر کو گرفتار کیا گیا ہے جس اس کے گھر سے دو ہینڈ گرنیڈ اور ایک پسٹل بھی برامت کی گئی اور بتایا جاتا ہے کہ چھانبین کے دوران یہ بھی پتا چلا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں اس کا استعمال کر سکتے تھے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی پولیس سٹیشن سننکوٹ میں ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے اور اس کے بعد ابھی سیکیورٹی فورسیز نے مزید وہاں پر ڈپلائیمنٹ کر دی ہے پورے علاقے کی گیرہ بندی کر لی ہے اور وہاں پر مزید سرچ اپریشن جاری ر طرف سے اور تمام سیکیورٹی فورسیز طرف سے کہ کچھ انپوٹس تھے اور اس کے بعد ہی اس کمردین کے گھر میں جو ہے وہ چھاپے مار کارمائیاں انجام دی گئی جس کے نتیجہ میں سیکیورٹی فورسیز کو ایک کامیابی ملی اور جس میں کہیں نہ کہیں دو گرنیڈ اور ایک پسٹل جو ہے وہ ریکور کی گئی اب مزید اس میں کیا کچھ تفصیلات نکل کر سامنے آتی ہیں یہ اتھیار کہاں سے آئے کس نے لائے کہاں پر استعمال ہونے تھے کیا تھا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب پارٹ آف ان انمیسٹیگیشن نے نکل کر جو بھی سامنے آتا ہے تمام ناظرین تک پہنچائیں گے بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا